بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ زمانے میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے ہر شخص کو وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے تمام ماں باپ والدین پریشان ہیں کہ بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں ہوتی اس کروں میں بچے جاتے ہیں وہاں پر بھی کوئی ایسا ماحول نہیں ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے وقت کے ساتھ ساتھ بگاڑ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ درخت جیسا ہوتا ہے اس کے نیچے جو بیج گرتے ہیں ان سے جو نئے پودے نکلتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں کانٹے دار درخت ہے اس کے نیچے جو بیج گریں گے وہ کانٹے دار پودے ہی پیدا ہوں گے اور اگر پھل دار درخت ہے اس کے جو بیج گریں گے اس کی جو گھٹلیاں گریں گی تو اس سے پھل دار پودے ہی پیدا ہوں گے تو جیسے والدین خود ہوتے ہیں ویسے ہی آگے اولاد ہوتی ہیں جس راستے پر والدین چل رہے ہیں اسی راستے پر عام طور پر اولاد چلتی ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے طور طریقے اور ہوں اور اولاد کے طور طریقے بدل جائیں ورنہ تو نفسیات کا تقاضی بھی یہ ہے حالات کا تقاضی بھی یہ ہے اور ماحول اور صحبت کا تقاضی بھی یہ ہے کہ جو راستہ والدین نے اختیار کیا ہوا ہے اسی راستے پر اولاد چلتی ہے اولاد کے بارے میں ہم اور میار رکھتے ہیں سامنے اپنے بارے میں ہم نے اور میار قائم کیے ہوئے ہیں جب تک ہم اپنے میار تبدیل نہیں کریں گے خود ہم تربیت کے راستے پر نہیں چلیں گے اولاد تربیت کو قبول نہیں کرے گی یہ ممکن نہیں ہے ہم اپنے اندر کوئی تبدیل لینہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو جو خامیاں اور برائیاں ہمارے اندر ہیں وہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں اولاد کے اندر منتقل ہو جائیں گے اور اگر کوئی خوبیاں ہمارے اندر ہیں ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ خوبیاں اولاد کی طرف منتقل ہو جائیں گی اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہیں بچوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں بچے کو اللہ تعالیٰ نے ایک صاف تختی کی معنی بھیجا ہے دنیا کے اندر وہ ہر چیز سیکھ رہا ہوتا ہے اور جو چیز اس کے اوپر نقش ہو جاتی ہے وہ ایسا نقش ہوتا ہے کہ جو پھر مٹتا نہیں ہے بچپن کے جو نقوش ذہن کے اندر دماغ کے اندر وہ جم جاتے ہیں وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں تو اس لیے جو بچہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو وہ اپنے اندر ضبط کر رہا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس نے اپنی زندگی کا آگے راستہ تیہ کرنا ہوتا ہے اسی کے اوپر وہ چلتا رہتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل و دماغ کا وہ چیزیں حصہ بن جاتی ہیں تو ہم اپنی زندگی میں اولاد تھے پہلے اور اولاد کے بعد کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتے ماں باپ بننے سے پہلے والدین بننے سے پہلے جو ہماری زندگی تھی عام طور پر اس کے بعد بھی وہی زندگی رہتی ہے تو بچے ہمیں بولتے ہوئے دیکھتے ہیں ہمیں کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ برطاؤ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں صحابہ کو بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی آپ روایات دیکھیں اسلامی تاریخ دیکھیں بہت کم ایسی مثالیں ملیں گی کہ جہاں پر کسی بچے کو سمجھانے کا کوئی واقعہ ملے بچے کی تربیت کے بارے میں کوئی معلومات ملیں کوئی تفصیلات ملیں کیونکہ ان کے بچے ان کو دیکھ دیکھ کر سکھ رہے ہوتے تھے ان کو سکھانے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اب ہمیں ہر بات بچوں کو کہنی پڑتی ہے کیونکہ ہم خود تربیتی آفتہ نہیں ہیں ہمارے اندر خود کوئی اچھے اخلاق نہیں ہے ہم بات بات پر بھڑک جاتے ہیں بچے بھی بات بات پر بھڑک جاتے ہیں ہمارے اندر تحمل برداشت نہیں ہے بچوں کے اندر بھی تحمل برداشت نہیں آتا بچے دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں تو بچے بھی پھر ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اوپر لڑتے رہتے ہیں ہم خود سارا دن قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے بچوں سے ہم کہتے ہیں قرآن پاک پڑھا کرو تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے خود ہمیں متعلقہ ذوق نہیں ہے بچوں سے کہیں گے کہ متعلقہ کرو تو بچے متعلقہ کی طرف نہیں جاتے جب وہ اپنے گھر میں علمی ذوق نہیں دیکھیں گے علمی ماحول نہیں دیکھیں گے تو بچوں کے اندر قدرتی طور پر فطری طور پر وہ چیز نہیں آئے گی بچہ جو کچھ گھر میں دیکھے گا جو کچھ اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھے گا وہی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر چم جائیں گی پیوست ہو جائیں گی اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ایک انسان باپ بن جاتا ہے یا کوئی عورت ماں بن جاتی ہے تو وہ اپنے طور طریقوں میں کوئی تبدیل ہی لے اب بچے کو دودھ پلاری ہے بچے کو فیڈ کراری ہے اور ساتھ میں اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کے اندر گانے لگائے ہوئے ہیں ہر طرح کی واہیات وہ تصویریں ہیں ویڈیوز ہیں نتیجہ کیا نکلے گا کہ بچہ پیدائشی طور پر ان تمام چیزوں کے اثرات قبول کرے گا تمام چیزیں اس کے اندر ذہن کے اندر وہ نقش ہو جائیں گی اس لیے بچوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنا ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم